اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور بیز عاصف دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرکٹ کے بارے میں جس میں آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئی سینٹرل کونٹریکٹ لسٹ دوہزار اکیس سے دوہزار بائیس جاری کر دی ہے اس کونٹریکٹ لسٹ میں کچھ پلیئرز کو ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر پرموٹ کر دیا گیا ہے اور کچھ پلیئرز کے لیے بری خبر ہے کہ ان کو ڈی موٹ کر دیا گیا ہے دوستو پی سی بی ہر سال جولائی میں سینٹرل کونٹریکٹ کی لسٹ جاری کرتا ہے جس کی میاد اگلے سال کی تیس جون تک ہوتی ہے اس لسٹ میں کیٹیگری اے کیٹیگری بی کیٹیگری سی اور ایمرجنگ کیٹیگری ہوتی ہے ان ہی کیٹیگریز کے مطابق ان پلیئرز کو سیل ریز دی جاتی ہیں اور اب بات کرتے ہیں ان پلیئرز کی جن کو اس سال کیٹیگری اے میں شامل کیا گیا ہے ان میں سرے فرست ہیں وکٹ کیپر رزوان احمد رزوان احمد کو گزشتہ برس آورسٹینڈک پرفارمنس اور پی ایس ایل میں اندہ کار کرتگی کی بنیاد پر انہیں کیٹیگری اے میں شامل کیا گیا ہے پی ایس ایل سکس میں رزوان احمد ملتان سلطان کے کپتان تھے انہوں نے اپنی کپتانی بیٹنگ اور امدہ وکٹ کیپنگ کی بدولت ملتان سلطان کو پی ایس ایل سکس کا فائنل جتوایا جس کی بنیاد پر رزوان احمد کو کیٹیگری اے میں شامل کیا گیا اور دوسرے نمبر پر جس پلیئر کو کیٹیگری اے میں شامل کیا گیا ہے وہ ہیں حسن علی حسن علی جو کہ انجری کے باعث کافی عرصہ قومی ٹیم سے باہر رہے اور اس سال پھر کم بیک کیا اور اپنی بالنگ میں اچھی پروفارمنس دکھائی اسی طرح پی ایس ایل سکس میں بھی اسلام آباد جنائٹیڈ کے مین بالر کے طور پر حسن علی نے اندہ کار کر دیگی کا مظاہرہ کیا اور یہی وجہ ہے کہ حسن علی کو کیٹیگری اے میں شامل کیا گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں ان پلیئرز کی جن کو ڈی موٹ کر دیا گیا ان میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سابق کپتان سرفراز احمد کی سرفراز احمد اس اشتہ سال کی پروفارمنس اچھی نہیں رہی اور پی ایس ایل سکس میں بھی کیوٹر گلیڈیئرز کی کیا گدت صحیح دریقے سے نہ کر سکے جس کی وجہ سے سرفراز احمد کو ڈی موٹ کر دیا گیا اسی طرح محمد حفیظ کو بھی پی سی بی نے ایک بار پھر اگنور کر دیا اور انہیں سنٹرل کنٹریکٹ نہیں دیا گیا یہ سنٹرل کنٹریکٹ لسپ جس پینل نے فائنل کی اس میں ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ زاکر خان چیف سیلیکٹر محمد وسیم اور ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان شامل ہیں اور اس کے ساتھ کومی ٹیم کے کوچ مسپاول حق اور کپتان بابا رازم کو بھی اس پروسس کا حصہ بنایا گیا اسی طرح فہیم اشرف، فواد عالم، محمد نواز، نومان علی کو بھی ان کی پرفارمنس کی بی سپر کنٹریکٹ کی آفر دی گئی ہے اور ہاریس روف اور محمد حسنین جو کی گزرستہ سال امرجنگ کیٹیگری میں تھے ان کو پرموٹ کر کے کیٹیگری سی میں ایڈ کر دیا گیا ہے جبکہ نوجوان کرکٹر امران بٹ، شاہ نواز دھانی اور اسمان قادر کو امرجنگ کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا ہے اور اسد شفیق، حاری سحیل، حیدر علی، افتخار احمد، عماد وسیم، محمد عباس، نسیم شاہ، شان مسود اور اسمان شنواری بدقسمتی سے ایسے پلیئرز ہیں جو اس بار کسی بھی کیٹیگری میں اپنا نام بنانے میں ناکام رہے اور اس کے ساتھ ساتھ پی سی بی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پلیئرز اگر اس سال اچھی پروفارمنس دیں گے تو ان پلیئرز کو نیکسٹ یئر سنٹرل کنٹریکٹ کی لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا پی سی بی کے چیف ایگزیکیٹیو وسیم خان نے کہا ہے دورز آر اوپن فر دورز ہو اگنیوڑ مطلب اگر وہ اپنی پروفارمنس دیں گے تو اس کی بیس پر ان کو اگلے سال کنٹریکٹ میں ایڈ کر لیا جائے گا موسیقی